ایک بجن میں گانے کا پریاؤس کر رہا ہوں شد بودیب سری عویلہ صاحب رچیت بہت ہی مارمک بجن ہے اچھا بجن ہے اس کے بعد کچھ بچار ہردے سے جگت کو نہیں چاہتا ہوں ہردے سے جگت کو نہیں چاہتا ہوں ہماری جگت سے یہ انتیم بیدائی ہماری جگت کی یہ انتیم بیدائی جگت جلن میں باس کری جینے کی کیاس مرنے کو پھر بھے کہا ابھے پڑک پدباس جگت جلن میں باس کری جینے کی کیاس مرنے کو پھر بھے کہا ابھے پڑک پدباس نجینہ جگت میں نمرنہ مجھے ہے نجینہ جگت میں نمرنہ مجھے ہے اچھل شانتی پاڑک پڑک میں سمائی ہردے سے جگت کو نہیں چاہتا ہوں ہماری جگت کی یہ انتیم بیدائی ہماری جگت کی یہ انتیم بیدائی مان بڑائی بھی سے سکھ مرگ ترشنا کو راج اہو ہائے ہاں سب ہی سے تھکت بھائیوں میں آج مان بڑائی بھی سے سکھ مرگ ترشنا کو راج اہو ہائے ہاں سب ہی سے تھکت بھائیوں میں آج نہیں اوڑ دیکھے نجر میں ہما نہیں اوڑ دیکھے ہماری نجر میں پڑم بود پاڑک ہردے سے جگت کو نہیں چاہتا ہوں ہماری جگت کی یہ انتیم بیدائی پراپت کرن نہیں کچھوڑ یوں نہیں باکے کڑتا بے یہی سنساد یسار ہیت نہیں اوڑ منتا بے پراپت کرن نہیں کچھوڑ یوں نہیں باکے کڑتا بے یہی سنساد یسار ہیت نہیں اوڑ منتا بے جگت سوپن سے نہ کوئی واستہ ہے پڑک دیر ہو دے بودھی مٹائی پڑک دیر ہو من دے بودھی مٹائی ہردے سے جگت کو ہردے سے جگت کو نہیں چاہتا ہوں ہماری جگت کی یہ انتیم بیدائی منوانی کڑتا بے نہیں پڑ مانو کو گم ابھیناسی ابھی کار اج سانت پڑم پدرم منوانی کڑتا بے نہیں پڑ مانو کوڑم ابھیناسی ابھی کار اج شانت پڑم پدرم ہوا پڑا ویلاس جو چاہتے تھے ہوا پڑا ویلاس جو چاہتے تھے صدا کے لیے اب اب ہے دش پائی صدا کے لیے اب اب ہے دش پائی ہردے سے جگت کو نہیں چاہتا ہوں ہماری جگت کی یہ انتیم بیدائی ہماری جگت کی یہ انتیم بیدائی شد غدیو کی جائے سنت سماج کی جائے بہت ہی مارمک بجن یہ ہے اور بہت سلو باسا میں سب سمجھ سکتے ہیں اس بجن کو میں تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑا سترچہ کرنوں شاہب کہہ رہے ہیں ہردے سے جگت کو نہیں چاہتا ہوں ہماری جگت کی یہ انتیم بیدائی یہ دو سبد ہی بہت مہتفرن ہے بہت مہتفرن ہے اس سنسار میں ہم لوگ انعادی سے بٹک رہے ہیں یہ بات سب جانتے ہیں سبھی سنت مہاتمہ اور سبھی ساشتروں میں یہ بات پڑھنیت ہے ہم سب اس سنسار میں انعادی سے بٹکتے آ رہے ہیں اور بٹکنے اکارن کیا ہے کارن ہے ہم سنسار کو ہردے سے چاہتے ہیں ہم سنسار کو ہردے سے چاہتے ہیں اسی لئے اس سنسار میں ہم انعادی سے بٹکتے آ رہے ہیں اور شاہب یہ اوپائے کیا بتاتے ہیں ہردے سے جگت کو نہیں چاہتا ہوں شاہب کہہ رہے ہیں کہ میں اس سنسار کو ہردے سے نہیں چاہتا ہوں تو کیا ہوگا اس کا فل ہردے سے نہیں چاہنے کا فل کیا ہوگا کہ ہماری جگت کے یہ انتیم بیدائی اس سنسار سے جو ہم جائیں گے پھر سے لوٹ کی آنا نہیں پڑے گا اگر ہم اس سنسار کو ہردے سے نہیں چاہیں گے تو اس کا فل یہی ہوگا کہ اس سنسار میں پھر سے آنا نہیں پڑے گا اس سنسار میں آنے کا مطلب ہے کہ ہم اس سنسار کو ہردے سے چاہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس سنسار میں آئے تھے تو کچھ لے کر کے نہیں آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے اور جب جائیں گے تو کچھ لے کر کے نہیں جائیں کھالی ہاتھ جائیں گے لیکن دیکھنے میں تو لگتا ہے یہ بات ست ہے لیکن جب جیان سے اس کو دیکھا جائے پڑکا جائے تب پتہ چلے گا اس سنسار میں آئے ہیں تو کچھ لے کر کے آئے ہیں اور جب جائیں گے تو بہت کچھ لے کر کے جائیں گے اور یہی کرمسہ چلتے آڑا ہے سب دن سے انادی سے کچھ لے کر کے آتے ہیں آجاتے ہیں تو بہت کچھ لے کر کے جاتے ہیں یہاں سے کیا لے کر کے آتے ہیں جاتے ہیں وہی جو کرم کیے ہیں جو کرم کا واسنہ بنا ہے سنسکار بنا ہے اس کرم کی واسنہ کو لے کر کے اس سنسار سنسار کو چاہ کر کے جاتے ہیں سنسار سے سنسار سے جب جاتے ہیں اس سنسار ہردے میں بسہ ہوتا ہے پھرا اور سند کہتے ہیں سدودے کہتے ہیں کہ سنسار میں جب تک ہو سادنہ بکتی کیا ہے سادنہ کیا ہے سنسار میں رہ کر کے سنسار سے الگ ہو جانا یعنی چاہنا سمافت ہو جائے سنسارتا اس سب کو مانتے ہیں جمین جادات گھرد پریبار سمپتی اس سب کو جو اپنا مان ڈکھے ہیں اور ماننا تو جروری ہے گردیب جی کہتے تھے سب گردیب شیفیلہ صاحب کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کچھ نہیں ہے میرا نہیں ہے تو کیا کوئی کہیں روپیہ ملا اس سب کو بارتے جائے گا اس کو جو ہے رکھنا پڑے گا گردیب جی بھی آسرم بنائے ہیں الہاباد میں وہاں پر جو ہے سنت منڈلی رہتے ہیں تو کچھ نہیں ہے تو کیا روپیہ جو یہاں بیدائی دیں گے دیں گے تو سب کو بارتے جائیں گے یہاں سے چلنے والا ہے لیکن ہے کیا ہردے سے نہیں چاہتے ہیں گردیب جی کے نام سے وہاں الہاباد میں جو آسرم تھا ہے پرم پوچھ ست مدیب ستی عویلاج صاحب کے نام سے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ایک پیسہ نہیں تھا اور ہم لوگ جو دھن سمبتی جمع کی ہیں بس اسی کی اہنکار میں پھولی رہتے ہیں پھوڑا تو صاحب مین بات یہاں کہنے کا صاحب جی کا ہے کہ ہردے سے جگت کو نہیں چاہتا ہوں اور ہم لوگ ہردے سے جگت کو چاہتے ہیں اسی لئے ہم لوگ چلاشی لاک جونے میں بھٹکتے آ رہے ہیں انعادی سے بھٹکنے کا کارن ہے کہ ہم ہردے سے جگت کو چاہتے ہیں صاحب جی کہتے ہیں ہردے سے ہردے سے ہردے سے سمدے بھی اس بجن کے مادیم سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس سنسار جو آوہ گون کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں چوراش لاکھ جونے میں یوانادی سے بٹکتے آ رہے ہیں بٹکنے کا قارن ہے کہ ہم سنسار کو ہردے سے چاہتے ہیں اور جب ہردے سے چاہنا سمعفت ہو جائے گی سنسار کو چاہنا قدم کر دیں گے تو ہماری جگت کی یہ انتیم بیدائی اس سنسار سے انتیم بیدائی ہو جائے گی پھر سے اس سنسار میں آنے کا جورت نہیں پڑے گا آنے کا مطلب ہی ہے کہ ہم جب سنسار سے جاتے ہیں تو قدم کا سنسار واسنہ سب لے کر کے جاتے ہیں جیو کا دو سریر یہ پڑک سیدانت میں صدر کبیر صاحب کا سیدانت ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جیو کا دو سریر ہے ویسے تو انمت میں بہت سریر کی بھی سے بتایا ہے کارن سریر مہاکارن سریر تو اتنا ہم نہیں جانتے ہیں یہ پڑک سیدانت کے انوصار ہم کو بتا ہے بس اتنا دو سریر جیو کا ہے ایک سکسم سریر اور ایک استھل سریر استھل سریر جس کو ہم مہاکوں سے دیکھ سکتے ہیں سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کا جو سریر ہے وہ استھل سریر ہے اور دوسرا ہے سکسم سریر سکسم سریر سکسم سریر سکسم سریر کا مطلب ہوتا ہے وہ جیو کے ساتھ واسنہ یعنی سنسکار جو کڑم کرتے ہیں اس کڑم کا سنسکار بنتا ہے یہ سب جانتے ہیں کوئی تمباکو کھانے والا ہے دارو سراب کیلئے والا ہے تو اس کا سنسکار اس کو کتنا بھی اچھا چیز اس کو دیجئے کھانے کے لیے اس کو پسند نہیں آئے گا اس کو تمباکو چاہیے چھپن پرکار بھوجن دے دیجئے اور تمباکو کا تلق لگا ہوا ہے اس کو کھانے کا اچھا ہے تو وہ اس کی بھی پھیکا ہو جائے گا اور گردیب جی بتاتے تھے ایک کہانی کہ ایک آدمی کو کھپڑا کھانے کا عادت تھا کھپڑا گھر چھارنے والا کھپڑا ہوتا ہے وہ کھپڑا کھانے کا عادت تھا ایک جگہ بڑاتی کتنا کیا سب بنتا ہے پتا ہوگا مٹھائے کتنا کیا سب بہت کچھ پلو سبجی پنیر کا وہ سب اس کو پسند نہیں آیا وہ دیکھ رہا تھا ادھر وہ در کی کھپڑا کہیں ملے تو کھپڑا کھاؤں وہ کھپڑا وہ مکان کا گھر تھا سب کا کھپڑا کہیں ملنے رہا تھا وہ پریسان وہ کیا ہوا کی چاہ کا پیالی جو ہے مٹی کے برتن میں لے لکے آیا وہ چاہ کو وہاں پر پھیک دیا وہ خوش ہو گیا یہ بس آ گیا جو ہم کو چاہیے تھا وہ چاہ کو وہی پر پھیک دیا وہ چلا گیا بات روم میں جا کر کے کھپڑا کھانے لگا اور سنتشٹ ہو گیا یہ کیا ہے واسنہ ہے سنسکار ہے یہی سنسکار جیب کے ساتھ رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی ابھی جیویت میں ہم سوطنت رہے ہیں ہم جو کچھ کرے کچھ بھی کرے سوطنت رہے ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے یہ سسنگ میں آپ کو کوئی جوشتی نہیں لائے آیا ہے کہ یہ جانا پڑے گا اور یہاں سے اٹھ کر کے چلے جائیں گے تو کوئی روکنے والا ہے کہ رو رہنا پڑے گا جیو سوطنت رہے ہیں جب تک ہم جیویت ہیں تب ہی سوطنت رہے ہیں اور مرنے کے بعد بھی جیو سوطنت رہے ہیں ہے کیا بندن کیا ہے پرتندرتہ کیا ہے یہ واسنہ سنسکار جو جیوان ور کرم کی ہے اس کرم کا جو واسنہ بنا ہے وہی اس جیو کو بانتا ہے وہی پرتندر بنا دیتا ہے گلام بنا دیتا ہے تو سنت کہتے ہیں کہ منوس سریر میں رہ کر کہ یہ منوس سریر جو ہے سادھن کا دھام ہے اور موکس کا دوار ہے موکس کا دوار ہے اس منوس سریر کے بعد چراسی لاکھ جونی میں جانے کے بعد سب کچھ ملے گا اہار ندراب ہے میتھون اس سب کچھ کسی بھی کھانی میں جائیں گے تو ملے گا بھوزن ملے گا سب کچھ ملے گا سب جانتے ہیں سب کھاتا پتا ہے جو کریہ ہم سب کرتے ہیں وہی کریہ سب کچھ کرتے ہیں ایک جانور بھی لیکن منوس سریر کو کیوں کہا گیا سادھن دھام کیونکہ اس میں بیچار سکتی ہے منان کرنے کی سکتی ہے یہ بیوک دوارہ اپنے آتما کلیون کر سکتا ہے اور چراسی لاکھ جونی میں کسی کھانی میں یہ نہیں ہے یہ سب کھاتا نہیں ہے سمیں بہت زیادہ ہو گیا جتنا صاحب جی بتائے تھے اب میں تھوڑا سا اس کو انتیم کا مجھ سب جو صاحب جی بتائے ہیں ہوا پورا اویلاس جو چاہتے تھے صدا کے لیے اب ہے دیس پائی شروع کا ایک لین اور انتیم کا ایک لین میں تھوڑا سا کہ ہوا پورا اویلاس سدگو دیو اویلاس صاحب کہتے ہیں کہ پورا ہو گیا میرے جیون کا جو جس کے لیے مجھے جیون ملا تھا اس انسان میں جو منوس سریر کو کہا گیا ہے کہ منوس سریر جو ہے دیوتاؤں کو درلب ہے یہ درلب نرتن کو پرابت کر کے جو کرنا چاہیے تھا وہ میں نے پورا کر لیا سدگو دیو جی کہتے ہیں اور آگے کہتے ہیں صدا کے لیے اب ہے دیس پائی اب ہے دیس پا گئے اور ہم سب بھی پاسکتے ہیں اس اب ہے دیس کو کب پاسکتے ہیں جب اس سنسار کو ہردے سے نہیں چاہیں گے تب اور جب تک سنسار کو ہردے سے چاہتے رہیں گے تب تک اس اب ہے دیس کو نہیں پاسکتے ہیں بھز سمیں ہو گیا سدگو دیو کی جائے سنت سماج کی جائے